دوستو آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ ہے ماں پاس والے دربار میں آج لنگر ہے تم وہاں چلی جاؤ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیگم نے آئینے میں لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا ماں جی آپ اپنا کھانا بنا لینا مجھے اور انہیں آج ایک پارٹی میں جانا ہے بڑی ماں نے کہا بیٹی مجھے گیس والا چلہ چلانا نہیں آتا تو بیٹے نے کہا ماں پاس والے دربار میں آج لنگر ہے تم وہاں چلی جاؤ کھانا بنانے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی ماں چپ چاپ اپنی چپل پہن کر دربار کے طرف چال دی یہ سارا واقعہ ان کا دس سال کا بیٹا سن رہا تھا پارٹی میں جاتے وقت راستے میں اس نے اپنے پاپا سے کہا پاپا میں جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا تب میں اپنا گھر کسی دربار کے پاس ہی بناؤں گا ماں نے اس کی وجہ پوچھی کیوں بیٹا تو اس نے کہا اس نے جواب دیا جسے سن کر اس کے ماں اور باپ کا سر شرم سے جھک گیا جنہوں نے اپنی ماں کو دربار میں جانے کا مشورہ دیا تھا اس نے کہا کیوں کہ ماں جب مجھے بھی کسی دن ایسے ہی کسی پارٹی میں جانا ہوگا تب تم بھی تو کسی دربار میں لنگر میں کھانا کھانے جاؤ گی اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کہیں دور تیسی دربار میں جانا پڑے پتر تب تک سلامت ہے جب تک وہ پہاڑ سے منسلک ہے پتہ تب تک سلامت ہے جب تک وہ درہت سے منسلک ہے انسان اس وقت تک سلامت ہے جب تک وہ اپنے ہانڈان سے منسلک ہے ایک قبر پر لکھا تھا زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے دوستو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپنے ماں باپ کی حدمت کریں اور ان سے احلاق سے پیش آئیں کیونکہ جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے بچے سیکھتے ہیں دوا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی حدمت اور ان کا کہاں ماننے کی وفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین